اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اعوذ باللہ من شیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرحمن الرحیم اسی لئے جب انسان کی جو ذہانت ہے وہ ان کے اندر جب ڈالی جاتی ہے تو وہ بالکل ویسے ہی اپنے کام کو نبھاتی ہیں جیسے کہ انسان کرتا ہے اور ذہین طریقے سے سارے انسانوں کے جو کام ہیں وہ کرتی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں مصنوعی ذہانت مصنوعی ذہانت ہم اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شاخ ہے کمپیٹر سائنس کی جو کہ ذہین مشین کو بناتی ہے جو کہ انسانوں کی طرح کام کرتی ہیں think like humans اور انسانوں کی طرح سوچتی ہیں and has ability to take decisions by their own اور بالکل وہ انسانوں کی طرح فیصل لے سکتی ہیں خود سے with artificial intelligence machines can have human based skills such as اور مصنوعی ذہانت کی وجہ سے machines جو ہیں ان کے اندر انسانی جو تقنیکیاں ہیں یا انسانی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں جیسے کہ learning learning ہوتی ہے یاد کرنا reasoning ہوتی ہے وضاحت کرنا and solving logical problems یعنی کہ جو complex problems ہوتی ہیں ان کا ان کو حل کرنا it is one of the fastest growing technology that is making human life much easier by providing solutions for complex problems یہ ایک ایسی تیزی سے پھیلنے والی technology ہے جو جس نے انسانی سنگی کو بہت آسان بنا دیا ہے اور جس نے جو مشکل مسئلیں ہیں ان کو بھی اس نے بہت آسانی سے حل کر دیا ہے it has also brought different opportunities for everyone and hence it is very demanding technology in the market اور یہ جو چیز ہے یا یہ جو تقنیک ہے یہ لے کر آئی ہے مختلف ذرائع ہر ایک کے لیے اور یہ ایک جو ہے ایسی تکنالوجی ہے جس کی بازار میں بہت زیادہ ضرورت ہے یا جس کی بازار میں بہت زیادہ مانگ ہے history of artificial intelligence artificial intelligence کی تاریخ artificial intelligence is assumed a new technology but in reality it is not new artificial intelligence ہوتی ہے مسنوی ذہانت اور مسنوی ذہانت جو ہے وہ ایک جدیر technology تصور کی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے the researchers in the field of artificial intelligence are much older جو کے کھوجی ہیں وہ اس فیلڈ کے وہ بہت زیادہ پرانے ہیں it is said that the concept of intelligence was found in greek mythology اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذہانت کی جو سوچ ہے وہ آئی ہے greek mythology سے below on some key points in the development of artificial intelligence اور جو نیچے دیئے گئے points ہیں جو نیچے دیئے گئے نکتے ہیں وہ ہیں مسنوی ذہانت کے کہ یہ مسنوی ذہانت کیسے شروع ہوئی in the year 1943 Warren McClock and Walter Pitts proposed a model of artificial neurons 1943 جو سال ہے اس میں Warren McClock and Walter Pitts جو ہے اس نے بنایا artificial neurons کا ایک موڈل ٹھیک ہے in the year 1950 Alan Turing published a computer machinery and intelligence paper in which he introduced a test known as a Turing test اور سال انیس سو پچاس میں Alan Turing جو ہے اس نے ایک computer machinery کی دریافت کیا اس کے علاوہ سے انٹیلیجنس صفحہ بنایا اور جس کو تعریف اس طرح سے کروایا گیا کہ اسے تیورنگ تیسٹ کہا گیا the test is used to determine intelligence in the machines by checking if the machines are capable of thinking or not اور یہ جو تیسٹ تھا یہ machines کی ذہانت کو جانچنے کے لیے تھا بے چک کہ machines جو ہیں وہ کیا سو سکتی ہیں کہ نہیں سو سکتی ہیں in the year 1956 for the first time the term artificial intelligence was coined by the American computer scientist John McHartay at the dart mouth conference اور 1956 پہلی دفعہ جو ہے مصنوعی ذہانت کو لے کر آیا گیا ایک کانفرنس میں جو کی تھی dart mouth conference اور اس میں جو لے کر آیا بندہ وہ American computer scientist تھا جس کا نام تھا جان مکھارتے جان مکھارتے is also known as the father of artificial intelligence جان مکھارتے جو ہے اسے کہا جاتا ہے مصنوعی ذہانت کو بنانے والا اس کو اس لئے کہا جاتا ہے مصنوعی ذہانت کو بنانے والا کیونکہ یہ first time conference میں لے کر آیا تھا اس مصنوعی ذہانت کی سوچ کو جی in the year 1972 the first the first full scale intelligent humanoid robot robot was created in Japan 1972 1972 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک روبوٹ بنایا گیا جاپان میں وابوٹ کے نام سے in the year 1980 the artificial intelligence came with the evolution of expert systems 1980 سال میں جو مصنوعی ذہانت ہے اس کو ایک expert system کا نام دیا گیا these systems are computer programs which are designed to solve complex problems اور اس system کو computer کے programs کا نام اس لئے دیا گیا کیونکہ یہ سسٹم اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ جو مشکل جو مسئلیں ہیں ان کو حل کیا جاؤسکے in the year 1977 ibm deep blue beat world chess champion garek gasparov had become the first computer to defeat a world chess champion اور 1997 ڈی بی ایم ڈی بلو بیٹ نے world chess champion garek gasparov computer کو بنایا گیا پہلی دفعہ اور اس نے world chess champion میں حصہ لیا اور اس نے world chess champion جو تھا اس کو ہرایا ان دے یہ 2006 artificial intelligence came into the business world اور 2006 میں مصنوعی ذہانت جو ہے وہ business world میں آئی world company world top companies like facebook twitter and netflix also started using artificial intelligence in the applications اور جو facebook twitter and netflix انہوں نے بھی اس کا استعمال کرنا شروع کیا جب یہ 2006 میں آئی business world میں اور advantages of artificial intelligence artificial intelligence کی جو فائدہ ہیں وہ ہیں one of the best achievements of artificial intelligence is that can reduce human error اور سب سے بڑی اور اہم جو کارکردگی ہے مصنوعی ذہانت کی وہ یہ ہے کہ اس نے جو انسانی غلطیاں ہیں اس کو اس نے بالکل ختم کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے artificial intelligence can be very helpful in risky situations artificial intelligence تو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے مشکل حالات میں where humans can't reach or find difficult survival such as exploring the deepest part of the sea اور وہ ایسی جگہ ہوتی ایسی جگہ جہاں پر انسانی ذہن نہیں پہن سکتا وہاں پر machines کے ذریعے مشکلات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے جیسے کہ گہرائی میں سمندر کے اندر جانا یا نسکتا ہے it is very heathful in daily activities such as google assistance Alexa and other virtual assistant اور یہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں ہمارے روزمرا کاموں میں جیسے کہ جب ہمیں گوجل assistance لینی ہوتی ہے Alexa and other virtual assistance جب ہم نے لینی ہوتی ہے تو یہ تیکنولوجی ہماری بہت مدد کرتی ہے اور اس نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے disadvantages of artificial intelligence artificial intelligence یعنی کہ مصنوعی ذہانت کے نقصانات کیا ہیں the development and maintenance of artificial intelligence systems are very expensive اور یہ جو مصنوعی ذہانت کے جو systems ہیں ان کو ٹھیک کرنا ان کو جو مشینز ہیں ان کو ٹھیک کروانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگے چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہیں if input are not fed correctly to the artificial intelligence systems it may cause harmful result اور یہ جتنی بھی مشینز ہیں ان کے اندر اگر مصنوعی ذہانت جو ڈالی جاتی ہے اگر انسانی ذہانت ان کے اندر ٹھیک طریقے سے نہ ڈالی جائے تو یہ بہت ہی نقصان دے ثابت ہوتی ہیں یا نقصان دے نتیجہ دیتی ہیں conclusion conclusion کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ artificial intelligence is undoubtedly a trending and emerging technology جو مصنوعی ذہانت ہے وہ بلا شبہ ایک بہت ہی اچھی technology ہے it is growing very fast day by day اور یہ جو ہے ترقی کرتی جارہی ہے دن بہ دن and it is enabling machines to mimic the human brain اور یہ enabling یعنی کہ machines کے اندر جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ انسانی دماغ پر قابو پاسکیں یعنی انسانی دماغ کی طرح کام کرسکیں therefore we can set that it is a great technology but each technique must be used in a limited way in order to be used effectively without any harm ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ ایک بہت ہی اچھی technology ہے لیکن اگر ہم اس technology کو استعمال صحیح طریقے سے کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم اس technology کو کم سے کم استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے کیونکہ یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اگر اس کے اندر صحیح طریقے سے چیزیں نہ ڈالے جا سکیں اگر آپ کو میرا یہ ایسے artificial intelligence پسند آیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے thank you